بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیا حال ہے کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل فٹ ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ دال ماش فرائی دال ماش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بڑی مزیدار دال بنتی ہے یہ ماش کی دال بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے ان میں ہے دال ماش یہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تقریباً دو گھنٹے میں نے اس کو بھگو دیا تھا پیاز میں نے کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز لہسن سرخ مرچ ٹماٹر اور ہری مرچ تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں شیئر کیجئے گا آپ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بھولنا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے سب سے پہلے ہم پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں یہ لے لیے ہیں میں نے گھی بسم اللہ الرحمن الرحمت جی تکو فرائی ہو رہے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اب ادھرک لہسن کا پیسٹ اور سرخ میرچ کی پیسٹ ہے یہ پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب میں یہ اس میں ٹماٹر ڈال رہی ہیں اب ہم اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل فٹ ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ ڈال ماش فرائی ڈال ماش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بڑی مزیدار ڈال بنتی ہے یہ ماش کی ڈال بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے ان میں ہے دال ماش یہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تقریباً دو گھنٹے میں نے اس کو بھگو دیا تھا پیاز میں نے کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز لہسن سرخ مرچ ٹماٹر اور ہری مرچ تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لائک کیجئے گا آپ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر یہ ریسپی آپ کو پساند آئے تو میرے چینل کو سبگرائب کرنا نہیں بھولنا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے سب سے پہلے ہم پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں یہ لے لیا ہے میں نے گھی بس ملل رحمانی رگونی تو پیاز ہمارے فرائی ہو رہے ہیں یہ میں ڈال دیریوں اب عدرک لحسن کا پیسٹ اور سرasing میرچ کی پیسٹ ہے یہ پیاز ہمارا لائک براؤن ہو چکا ہے ڈنر کرنے اب میں یہ اس میں ٹھماتر ڈال رہی ہوں اب ہم اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں حلدی مجھے پہلے یاد نہیں رہی مسالے میں ڈالنے کیا کہ میں اب ڈال رہی ہوں تاکہ ساتھ یہ فرائی ہو جائے آف سمچ حلدی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو پنجابی فوڈ ویلوگ ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل فٹ ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ دال ماش فرائی دال ماش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بڑی مزیدار دال بنتی ہے یہ ماش کی دال بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے ان میں ہے دال ماش یہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تقریباً دو گھنٹے میں نے اس کو بھگو دیا تھا پیاز میں نے کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز لہسن سرخ مرچ ٹماٹر اور ہری مرچ تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبگرائب کرنا نہیں بھولنا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے سب سے پہلے ہم پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں یہ لے لیے میں نے گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو پیاز ہمارے فرائی ہو رہے ہیں یہ میں ڈال دا ہوں اب ادرک لہسن کا پیسٹ اور سرخ مرچ کی پیسٹ ہے یہ پیاز ہمارا لائک براؤن ہو چکا ہے اب میں یہ اس میں ٹماتر ڈال رہی ہیں اب ہم اس میں دال ڈال دیتے ہیں دال میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پہلے پھرائی کر لیتے ہیں پانی کا چھینٹا لگا لگا کے ہم اس کو پھرائی کریں گے کیونکہ اس کو پانی کے بغیر اگر ہم کریں گے تو یہ بلکل سخت ہو جائے گی پانی کا چھینٹا لگا کے ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے گل جائے گی ہلڈی مجھے پہلے یاد نہیں دی مسالے میں ڈالنے کیونکہ میں آپ ڈال رہی ہوں تاکہ ساتھ یہ فرائی ہو جائے آف سمچ ہلڈی کا ہے اب ہم اس میں یہ نمک ڈال دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو پیسٹ آپ نمک ڈیوز کیجئے پہلا پانی اس کا خشک ہو چکا ہے جو ہم نے چھینٹا لگایا تھا سہ پھانی کو لگا دیتے ہیں بسم اللہ بمنہ رہی یہ ڈال کیونکہ سخت ہوتی ہے اور گلنے میں ٹائم لیتی ہے اتنا اچھی طرح سے یہ ڈال جو نہیں گلتی ہے دھکان ہمیں اس کا بند کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دال ہماری 50% گل چکی ہے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے مجھے پکاتے ہوئے اب ہم اس میں سبز مرچیں کچھ کاٹیں گے میں نے تقریباً پانچ ہے یہ ڈال دیتے ہیں اب ہم اس میں پانی کا مزید چھینکا لگا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اب ہم ڈھکل بند کر کے پھر سے گل لیں دیتے ہیں اور مزید ہی اچھی طرح گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو سالان ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دال ماش ہماری بلکل تیار ہے ماشاءاللہ پک چکی ہے اب ہم اس میں زیرہ یہ گرم مسالہ اور سبز دنیا یہ ڈال دیکھیں ایک منٹ اتار لیتے ہیں اور اس کو دم دے دیں گے یعنی کہ اس کا ڈھکن بندی رکھیں گے اتارنے کے بعد تقریباً تین منٹ تاکہ اس کا ڈھکنہ بند رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ہماری دال فرائی دال ماش فرائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت مزے کا سالان بنا ہے بڑا ہی ٹیسٹی بنا ہے میں نے اس کو بلکل بھی بوائل نہیں کیا اور پانی کے چھینٹے لگا کر اس کو پکایا ہے آپ اس کو دو تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیں اور اچھی طرح دھو کے تو فرائی کر لیں اور لیکن چھینٹے پانی کے ساتھ ساتھ لگاتے ہوئے اس کو اگر ہم فرائی کریں گے تو یہ بڑی اچھی طرح سے گل جائے گی پک جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا ہوگا تو بڑی مزے کی یہ بنی ہے ساتھ میں اس کے رائتہ ہے اور سیلڈ ہے تو بڑی ہی ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے اپنا خیال رکھئے اپنی فیملی کا خیال رکھئے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ پاک آپ سب کے لئے آسانیہ عطا فرمائے آئندہ ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ خیر و آفیت والی زندگی سب کو عطا فرمائے اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے آپ کو خوش رکھے اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ